ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ اور کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ڈاؤن کے پیریڈ میں ایسا ہے کہ سب کوئی گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس موقع پہ لوگ کچھ کرنا چاہ رہا ہے جی کسی طرح سے کچھ ایرننگ کا سسٹم ہم پیدا کریں تو اس کیلئے میں نے ایک کورس لکھایا ہے آن لائن بزنس سٹارٹ کس طرح سے کریں اور وہ بھی گھر بیٹھے آپ آن لائن بزنس کس طرح سے سٹارٹ کریں کون سی چیزیں کریں جو آن لائن آپ کام کر سکتے ہیں کون سے آئیڈیا کون کون سے کام ہیں جو آپ آن لائن بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں جن کا مارکٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے وہ کون سے آئیڈ چیزیں ہیں جس کے جو بہت جلد ہی کہ ہم آن لائن میں ترقی کر سکتے ہیں ان سارے چیزوں کے بارے میں ہم یہ جاننے کوشش کریں گے کہ آج آن لائن بزنس کس طرح سے سٹارٹ کر جاتا ہے اور اس میں سٹارٹ کرنے کے لئے کون کون چیزیں کی ریکوائرمنٹ ہیں اور کون چیزوں کے ہمیں بائی کرنا پڑتا ہے کون سے چیزیں ہمیں فیر آ مل جاتی ہے ان سارے چیزوں کے بارے ہم سٹارٹ کریں گے اور بات ہے یہ سب سے انپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنا خود کا آن لائن بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں کتنا کسٹ آ سکتا ہے ان کے بجٹ کتنا لگانا پڑے گا تو اس میں ایک دو تین طرح کا آپشن ہے میں تو یہ سارے آپشن میں بتاؤں گا کچھ آپشن فری میں ہیں جو آپ فری میں سٹارٹ کر سکتے ہیں کچھ آپشن ایسے ہیں جس میں آپ کو تھوڑا سا افرد لگانا پڑتا ہے ایک آن لائن ب بلوگ یا ویب سائٹ یا پھر اس طرح سے آپ اپنے نیوز کی ویب سائٹ اس طرح سے چیزیں کر سکتے ہیں تھوڑا سفر کرنا پڑتا ہے بٹ اگر آپ اگر آپ چاہتے ہیں بزنس کو گروت کرنا دو لیکن اگر آپ تھوڑا ڈلے چاہ رہے ہیں کہ میں آرام آرام سے کام کروں گا تو آپ آرام آرام سے بھی کام کر سکتے ہیں اس طرح چیزیں بھی موجود ہیں انٹرنیٹ کی دنیا میں ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس جو یہ جو ہمارے کے اور شاپ ہوتا ہے بزنس ٹریننگ کا نام سے ایک دن کا ورکشاپ ہوتا ہے ہر سیٹرڈی سینڈے کو ہوتا ہے دس سے لے کر گیارہ یا گیارہ یام تک ہوتا ہے ٹھیک ہے صبح کے دس سے لے کر گیارہ یام تک ہوتا ہے اس کی جو فی ہوتی ہے وہ اس ورکشاپ کی وہ تری تھاوزنڈ نائن ہنڈڈ نائنٹی نائن پورا اس کا فی سے یہ فی صرف اور صرف لے جاتی ہے ایک ڈومینر ہوسٹنگ کی اس کے علاوہ سارے چیزیں ٹوٹلی فری اپ کاؤسٹ ہے صرف دومینر ہوسٹنگ آپ آپ کو ایک اس میں پروائیڈ کے جاتا ہے ساتھ ساتھ ایک سرٹیفیٹ بھی دی جاتی ہیں آپ انویسٹر جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ میڈیوں وغیرہ بھی کی جاتی ہیں تو اس لیے کہ یہ فی جو ہے لگتا ہے تو یہ فی کوئی زیادہ نہیں ہے خیر آج میں ایک ان فیس کے بارے میں بات نہیں کرنے والا کیونکہ یہ فی بالکل کا کٹ ہے کیونکہ یہ لوگ ڈاؤن کا پریئیڈ ہے اب اس لوگ ڈاؤن کے پریئیڈ میں بلکل ساری چیزیں فری اپ کاؤسٹ ہم پروائیڈ کرنے کے بات کریں گے ساری چیزیں فری اف کاؤسٹ کس طرح سے پا سکتے ہیں اور ویب سائٹ ڈیزائننگ سے لے کر اس کے پروائیڈ تک اس کے ٹیم ورک کیس طرح سے کریں سمال بزنس کس طرح سیٹ اپ کریں گے تو یہ تین سٹیپ میں ہوگا ٹھیک ہے فرسٹ سٹیپ تو یہ کہ ہم اس میں یہ جانیں گے کہ ہاں ٹو میک آم آنلائن بزنس ان ون ڈے ملکل کس طرح سے ایک دن میں آپ اپنے ایک بزنس سیٹ اپ کرنا چاہیں آپ بلکل سیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کہا سب سے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو کہ اس میں آپ کو ایک وائف سائٹ بنانا پڑتا ہے یا پھر آپ کو کوئی سوشل پیجز بنانے پڑتی ہے جس کے لیے آپ آن لائن بیجنے جیسے سٹارٹ کرنا چاہیں گے لانچ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے ٹھیک ہے اب دوسری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو پھر آپ جب آپ کو وہ بن جائے تو پھر اس کو آپ پرموشن کریں کر رہے تو اس کے بعد وہ کسٹمر آئے گا پھر آپ کو کام کر سکتے ہیں ان سارے چیزوں سے سب سے پہلی چیزوں ریکوارمنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ بزنس اسٹارٹرٹ کا آئیڈیا جو آپ اسٹارٹ کریں تو اس کے کون سے چیز کا آئیڈیا آپ کے کس طرح کا ہونا ہو اس طرح کے چیزوں کے بارے میں ہم کا جانیں گے ٹھیک ہے ان دونوں اوپر کے دونوں چیزوں سے پہلے یہ چیزیں بہت انپورٹنٹ ہیں ٹھیک تو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ اس کا جو لائیو ٹریننگ تھا تو اس میں لائیو ٹریننگ بھی ہے کہ ہم کیا کیا چیزیں سیکھتے ہیں کہ کون کون سے چیزوں کو بتا جاتی اس میں ہم تین طرح کی چیزیں سیکھتے ہیں کہ ایک توقع جو بھی لائیو کوئیسٹن سے انشار ہوتا ہوں ان سارے چیزوں کے بارے ہم جانتے ہیں دوسرا کے ویب ڈیولپمنٹ کے بارے پوری سری جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں جاننے کوشش کرتے ہیں تو ہم چلتے ہیں سر سے پہلے تیسرا سٹیپ جو ہے ان تیسرا سٹیپ کو ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو ہمیں بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے آئیڈیا کس طرح ہونی چاہیے ہمارے بزنس سٹ اپ کرنے کے لئے آئیڈیا کس طرح سے ہمیں رکھنا چاہیے اور کون سے آئیڈیاز ہیں جس کو ہم استعمال کرے جس کو ہم یوز کر کے اب ہم نے بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں اسامuity کو ہمیں کا دوڑا چاہیے تو اب ہم ان چیزوں کے بارے میں بات کر لیتایں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ چھی طریقے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں سات طریقے کچھ لوگ کہتے ہیں آٹھ طریقے ایسا میں یہ نہیں کہتا کہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کے چش طریقے ہیں اونلائن پیسے کمانے کے پاس طریقہ سارے ہو سکتے ہیں لیکن جو افی کسطراح ہیں اونلائن پیسے کر بہت سارا ہو سکتے ہیں لیکن یہاں·ے یقین قریب کیوری آنا چاہ رہ pent Arkہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اگر آپ پڑھے لکے ہیں تو یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے کہ آپ آن لائن کوچنگ کریں آن لائن کلاسز لے لیں اور کیا اسی طرح سے آپ آن لائن آپ کوئی بھی چیز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ LMS کا سسٹم آپ بڑا یوز کر سکتے ہیں تو LMS کا سسٹم یوز کرنے کے لئے آپ کو اس میں زیادہ ایکسپنسیب کی ضرورت نہیں ہوتا آپ کو نورملی آپ اپنے کے یوٹیوب کا چینل آپ اپن کرلیجیے ایفیس بوک کا چینل آپن کرلیجیے اییفیس بوک کا پیج آپن کرلیجے اور اسے سے آپ آن لائن کلاسز آپ دے سکتے ہیں اور ماہر دے دیسکتے ہیں اس میں کیا ہے کہ لائن سامٹو لائے آتا ہے اور اس میںAnd reply جتا ہے اور 死نت عفتی ہے آتا ہے یہ بہت جلدی آ جاتا ہے لیکن اگر آپ بات کر لیں کسی سافٹو لائن یا جو آپ سافٹو بنائیں پھر اس اس سافٹو لائنچ کریں لانچ کرنے کے بعد اس کے کہنا میں آپ کو پروموٹ کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا پروفیٹ بھی تو ہائی ہوتا ہے لیکن آپ کو کاسٹ بھی آپ کو ہائی لگتا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کا چیزیں وہی ہیں کہ آپ کے کوئی سوفٹیر بنائیں گے کوئی ڈیٹا بنائیں گے کوئی اسٹرٹر بنائیں گے تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ وہ دینا پڑے گا فیزیکل جو ہے کہ آپ کو محنت کرنا پڑے گا اور پیسی بھی لگانے پڑیں گے اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ایزلی پڑھ اگر آپ انجینئر نہیں ہے تو آپ کو اس کے لیے سوفٹیر کے لیے انجینئر ہائر کرنا پڑے گے سارے چیزیں ہیں اور اس کے بعد اگر بات کر لیں ہم پروڈکٹ کی جو فیزیکل پروڈکٹ کی جو آپ کے پاس کوئی کوئی شاپ ہے اس شاپ کے پاس اس شاپ میں کوئی پروڈکٹس ہیں اس ان کو آپ آن لائن سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو جو ہے تھوڑا ہائی کاؤسٹ لگے گا اور اس میں پروفیٹ جو ہوگا وہ تھوڑا لو پروفیٹ ہوتا ہے اس پہ بٹ اگر آپ یہی چیزیں آپ کہلیں کہ ہم پروڈکٹ اپنا نہیں ہے اس میں کا ہم کاؤسٹ لگانا نہیں چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ آپ آہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کریں ایفیلیٹ مارکٹنگ یہ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے میں اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے جانیں گے تو ایفیلیٹ مارکٹنگ میں کیا ہوتا ہے تو بالکل لو کاؤسٹ ہوتا ہے اور اس کو آپ ایڈ کے ذریعے سے بھی چیزیں لے سکتے ہیں اور پروفیٹ بھی اس کا لو رہتا ہے کتنا کوئی ہائی نہیں ہوتا آہ بٹ آہ یہ کہ آپ بینہ پیسے کے بینہ خرچ کے یہ چیزیں آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ بہت سارے پلیٹ فارم ہے جیسے ایمازون ہے فلپ کارڈ ہے جیسے پی ٹی ایم وگرہ ہے تو یہاں یہ لوگ سب کو ایفیلیٹ پروائیڈ کرتے ہیں انڈیا میں اگر آپ انڈیا سے باہر کے بات کریں تو انڈیا میں موسٹ آف کامپنی جو ہے آپ ایفیلیٹ چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں کوئی دس ڈالر کوئی بیس ڈالر کوئی پچاس ڈالر کوئی سو ڈالر اس طرح کے ایک ایک ایفیلیٹ پہ دیتا ہے مطلب ان کا پروڈکٹ آپ سیل کریں گے تو ان کو آپ ایک ایک سیل پہ آپ دس ڈالر بیس ڈالر سو ڈالر اس طرح سے پچاس ڈالر جیسے جو جس کا ہے اس طرح سے پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پہ دکھائے گیا تو یہاں پہ ٹوٹل جہاں یہ اوکل چھے طریقے ہیں آپ ایڈ کے ذریعے سے بھی چیزیں کر سکتے ہیں یہ ایڈ گوگل ایڈ کے ذریعے ارننگ اگر آپ کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے کسی کا آن لائن ایڈ سیٹ اپ کرنا ہو آپ آن لائن ایڈ سیٹ اپ کر دیئے آہ کوئی کا بندہ آن لائن ایڈ ایڈ کر کے وہ بزنس کا کچھ اپنا گروت کرنا چاہ رہا ہے اس کا کر سکتے اس میں کچھ کسٹ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں یہ ایزی ہے آہ اس میں کسٹ بھی نہیں لگتا اور اس کا پروفیٹ بھی تھوڑا سا لو ہوتا ہے آہ اگر آپ آئیڈ کی بزنس اگر آپ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں آہ تو اس میں بہت زیادہ پروفیٹ ہے ٹھیک تو خیر ہم ان چیزوں کے بارے میں آج ہم بات نہیں کرنے والے پورا آہ اس میں ہم نے یہ بتا دیا کہ آپ کو آن لائن بزنس کے لیے آہ کون سا سب سے افیکٹیو طریقہ ہوتا ہے جیسے آن لائن کلاسز سے کوچنگ ہے یہ سے بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کے اگر آپ یہ اگر چیزیں کرنا چاہیں گے تو کون کون سے اور چیزیں ہیں جیسے کہ آپ فیس بک کا فیس بک میں مارکٹ پلیس کا مارکٹ جو فیس بک کا جو مارکٹنگ ہوتا ہے اس میں آپ ایک مارکٹ پلیس بھی ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ چیزوں کو آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ فیس بک کے ذریعے سے جیسے اگر کوچنگ سٹارٹ کرنا آپ کو یا آن لائن کلاسز سٹارٹ کرنا تو آپ اس چیز کی مارکٹنگ آپ اپنے فیس بک سے بھی کھا سکتے ہیں یا ایفیلیٹ کی جو ایفیلیٹ مارکٹنگ جو سٹارٹ کرنی ہو تو وہ بھی چیز آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کا اگر آپ کا پاس نیوز چینل ہے یا پھر کوئی آپ موبائل انڈوائیڈ کی ذریعہ سے کریں گے تو اس کے لئے آپ کو جو سوفٹیئر کی میں نے بات بتایا تھی کہ یہ سوفٹیئر اگر آپ بناتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایکسپنسیب زیادہ لگے گا یہی چیز ہے سیم آپ کا ایک 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 اومرس کی بات ہے کہ اگر آپ ایک اومرس کی بات کریں گے تو ایک اومرس میں بھی آپ کو تھوڑا سا ایکسپنسیب لگتا ہے لیکن اگر آپ سی ایم ایس منیمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اتنے ایکسپنسیب نہیں پڑتا وہ چیزیں بلکل ایزیلی کر سکتے ہیں اور رہے بات ہے کہ فیزیکل پروڈٹس کی یا پھر فیزیکل کا آپ کے محنت کی اگر آپ بات کر لیں تو یہاں پہ کہ یہ سارے چیزیں ہیں آہ کچھ جیسے کہ یہاں پہ ایس ایو کی ہیں ایس ام او کے ہیں اور اس طرح ایفیلیٹ مارکٹنگ کا یہ والا ہے تو تو یہاں بلکل سارے چیزیں کے ایزیلی ہے اگر آپ فیزیکل آپ محنت کرنا چاہتے ہیں آپ کو آپ جو بھی جس طرح کی پروڈکٹس ہیں ان پروڈٹس کا فیزیکلی محنت کرنا چاہتے ہیں اس کے بلوگ ہیں تو آپ بلوگ میں ایس ایو کر سکتے ہیں اس ایس ایو کے طرح ایڈسن ایڈسن کنیکٹ کر کے آرام سے انگام کر سکتے ہیں اسے محنت فیزیکل پروڈکٹس آپ پروموٹ کرنا چاہے تو اس کے لئے آپ یوٹیوب کا سارے لے سکتے ہیں فیزوک کا سارے لے سکتے ہیں آپ وہاں سے اچھے خاصے کا پروموٹ اگرہ کر سکتے ہیں پروموٹ کر کے آپ اپنے پروڈکٹس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو اب یہ پتہ ہو گیا کہ آپ آن لائن میں کون سے چیزیں سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے بار میں زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کون سے چیزیں بیٹر ہیں اگر آپ گریجویٹ ہیں یا پھر آپ کہا رہا ہم ماسٹر کر چکے ہیں تو اس کے لئے سب سے اچھا طریقہ جو ہوتا ہے آن لائن کوچنگ کا آن لائن کلاسز کا اس کے لئے آپ کو زیادہ کچھ ریکوارمنٹ نہیں ہوتا آپ ایک ہیڈ فون کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے اور بس آپ کا انٹرنیٹ کنکشن کی آہ چاہے وہ موبائل سے ہو یا پھر ڈیسٹوپ سے ہو ہر طرح کی چیزیں ایویلیول ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں اس کے آگے کی طرف کا اگر ہم بزنس سٹارٹ کرنا چاہے تو اس کے لئے آئی ڈیاز کون کون سے ہونی چاہیے آہ وہ کس طرح کے آئی ڈیاز ہم سٹارٹ کریں گے تو یہ جو تیسرا سٹیپ جو تھا کہ میں آپ جو آپ سے کہا تھا کہ ہم پہلے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس کے آئی ڈیاز کس طرح کا میں نے تو یہ دیکھ لیا کہ کون کون سے ہم چیزیں سٹارٹ کر سکتے ہیں آن لائن بزنس سٹارٹ کون کون سے چیزیں کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ پہلے جانیں گے کہ اگر ہم کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں سپوز کچھ بھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آن لائن بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہے آن لین کلاسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس آئیڈیاز کا ہو بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس آئیڈ terminal نہیں ہے بیزنس sq roku کرنے کا آئیڈیا نہیں ہے تو آپ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں ایفیٹیویٹی طریقے سا نہیں کر سکتے ہیں اور جب آپ آئیڈیاز جب کریں گے تو اس کے لحAME آپ کو تین چار چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوں گی آئیڈیاز بنانے کے لیے ایک تو آپ کے برینڈ سٹرونگ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو برینڈ سٹرونگ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے سارے چیز نے بتاؤں گا اس قانعیس میروی اسٹریٹیجی موڈل اسٹریٹیجی موڈل آپ کے اپس اس انداز سے ہونا چاہیے کہ آپ کبھی بھی کسی طرح کوئی حل چلا جائے کوئی تفہان آ جائے کوئی گھروری آ جائے کوئی پ adorable آ جائے بڈ آپ کے سٹریٹیجی اس Care سیکاروڈل ہونا چاہیے تو کہ آپ کا وہ چیزیں بلکل بگڑے نہ اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں وہ ٹیم ورک ابھی میں метہ ہوں گا کہ ٹیمbee کیوں ضروری ہے اور اس سے کیا بینفیٹ ہوتا ہے اور چوتھری چیزیں ہوتی ہیں اور آن لائن کی ٹá کہ آپ جو چیزیں کریں اس کے لئے آن لائن کا چیزیں آن لائن ریکوائرمینٹ کے چیزیں آن لائی جیسے آپ کی Bürو ایک انٹرنیٹ کی ضرورت ہے آپ کو اگر موبائل کی ضرورت ہے اگر نیسٹ آن مبائل کی ضرورت ہے لائپٹاپ کی ضرورت ہے یا فرکہ ایک ویب سائٹ کی ضرورت ہے یہ سارے چیزیں کے ریکوارمنٹ ہوتی ہیں کا آن لائن آن لائن کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ برین اسٹروم یہ ہے کیا چیز کس چیز کا نام برین اسٹروم رکھا کہا جاتا ہے کون سی چیزیں جس کو ہم برین اسٹروم کے نام سے جانتے ہیں برین اسٹروم اس میں اس منتھ ہے مطلب یہ کہ آپ کی سوچ بچار جو دماغ کے اندر جو طوفان پیدا ہوتا ہے دماغ کے اندر جو ایک طرح کے حل چل پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے مجھے اس طرح سے کرنا ہے یہ کرنا ہے اس طرح سے اس انداز میں کرنا ہے تو اس کے لئے بھی کچھ وہ ہوتا ہے کہ آہ یوں کہہ لے کہ آپ مائنڈ سٹ اپ اگر آپ مائنڈ سٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مائنڈ سٹ اپ کرنے کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں دیکھیں کہ مائنڈ سٹ اپ کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے جو آپ کے انپوٹ میں ہے مطلب اٹ منز آپ کے دماغ میں ہیں ان چیزوں کو آپ پہلے جائزہ لیجئے اور اس کے بعد ریسرچ کیجئے ان چیزوں کو لینے کے بعد آپ اس کے بعد ریسرچ کیجئے کہ آپ ریسرچ میں آپ بہت سارے چیزیں سرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے آپ گوگل میں جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں فیس بک میں جا کے ریسرچ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جو مائنڈ میں جو چیزیں ہیں وہ چیزیں کتنا ایفیکٹیویٹی ہے سرچ کر کے دیکھئے آہ اس کے بعد یہاں پہ انٹریکشن انٹریکشن اٹمنز کہ آپ جو چیزیں سوچ رہے ہیں جو چیزیں سرچ کر رہے ہیں اس کو کیا کریں آپ لکھ لیجئے آہ لکھنے کے بعد آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ انٹریکشن کا مطلب ایسا ہے کہ آپ کا اور آپ کے درمیان جو ٹیکس ہے ٹیکس کے دونوں آپ آپ سے میں بات چیت ہو بلکہ کہانا کے بات یہ ہے کہ آپ آپ اس کو لکھنا چاہیے جو بھی آپ کے پاس دماغ میں آرہا آوٹپٹ میں آرہا یا سرچز ریزل سے آرہا یا پھر جو بھی آپ کھوج کر رہے کر رہے تو اس کو آپ ایک مرتبہ اس کا رائٹ ڈاؤن کر لیجئے ٹھیک ہے اور جب آپ اس کا رائٹ ڈاؤن کر لیجئے تو اس کو آپ کریوٹیویٹی انداز میں اس کو آہ ڈالنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ افیکٹیو طریقہ ہوتا ہے آہ اس کے بعد آپ یہ دیکھئے جب آپ اس کا خاکہ تیار کر لیں تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں پروبلمز کیا ہیں آہ اس میں کا پروبلمز کس طریقے سے آئیں گے نہیں آگے یہ سارے چیزیں بلکل ایزیلی آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں اور وہ سارے چیزیں بلکل ایٹ ڈوزیٹ اپلک پر جائے کہ اس میں پروبلم کیا آئے گا بینیفٹ کیا آئے گا کس طرح سے ہوگا نہیں ہوگا اچھا سب سے بہت زیادہ افیکٹیو طریقہ ہوتا ہے افیکٹیو جو آہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کریٹیسیزم کا فری مطلب یہاں پہ کسی کی جو کلان تان والی بات ہیں کسی کے آہ آہ الٹی سیدی کی سوچ ہیں یہ آئیں گے یہ سب چیزیں کا آپ کوئی چیزیں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے کچھ فرینڈز ایسے ہیں جو آپ کے آئیڈیاز سے ہنسیں گے آپ کے آئیڈیاز کو برا بھلا کہیں گے تو یہ سب چیزیں آپ کے دماغ میں بلکل نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے پرابلم آتی ہے آنی چاہیے لیکن کہ اگر اس طرح کے چیزیں آتی ہیں کیٹیسیزم کی چیزیں آتی ہیں یہ چیزیں پھر دماغ میں کا وہ برینڈ سٹروم کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس کو فریر رکھ یہ ہے مطلب وہ چیزیں بالکل اپنے ذہن میں ہونا ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد کا جو آپشن ہوتا ہے جب یہ سارے چیزیں ہو جائے تب پھر آپ اس کو ٹیم ورک میں کام کرنے کوشش کیجئے جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کو ٹیم ورک میں کیجئے کیونکہ اکیلا کوئی بھی کام نہیں ہوتا آپ ٹیم ورک میں آپ اپنے فیملی کو لے سکتے ہیں آپ اپنے فرینڈز کو لے سکتے ہیں آپ اپنے پارٹنرز کو لے سکتے ہیں جو بھی ٹیم ورک میں کام ہو آپ اپنے بچوں کو لے سکتے ہیں اگر آپ پیرنٹس تو اپنے بچوں کو لے سکتے ہیں ٹیم ورک بہت زیادہ ضروری ہے آہ اس کا میں ابھی بتاؤں گا جی کیوں ضروری ہے اس کا ٹیم ورک ضروری ہے کیونکہ ٹیم ورک میں اچھا سولوشن پیدا ہوتا ہے اچھا سولوشن نکلتا ہے کسی بھی چیز کا سولوشن نکلتا ہے کہ ہم کو کس طرح سے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وہ کونسی ایڈیاز ہے جس کو ہم کریں گے تو ہم افیکٹیو طریقہ ہوگا اور یہ سولوشن نکالنے کے لئے ہمیں کمیونکیشن کرنا پڑتا ہے یعنی ایک دوسری کے ساتھ ہمیں باتچیت کرنی پڑتی ہے جب تا ہمیں ایک دوسری ساتھ باتچیت نہیں کریں گے تب تک ہمارے پاس سولوشن نہیں آئے گا اور سولوشن کے لئے ہمیں ٹیم ورک کی ضرورت ہے یہ ایک دوسری چیزیں کو بالکل ایک مطلب کمبائن ہے سارے چیزیں اب ہم جب کمیونکیشن کریں گے تو سوال جواب کا ہونا بہت ضروری ہے کمیونکیشن میں کہ کوشن انسر ہونا بہت ضروری ہے یوں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کوشن انسر یہ آپ کے جو کمیونکیشن ہوتا ہے آپ کے جو آڈیاز ہوتے ہیں اس آڈیاز کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اس لئے اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہے کوئی دماغ کوئی سجاؤ ہے یا پھر کوئی چیزیں چاہتے ہیں کہ چیزیں ہونی چاہیے تو آپ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں ریالی پوچھ سکتے ہیں آپ کمنٹس ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو ہمیں ڈائریکٹ فون کر کے وٹس اپ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا کوئی چیزیں تو آپ بلکل پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جب یہ سارے چیزیں ہو جائے تب آپ کے دماغ میں آڈیاز پیدا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ بتایا ہے آڈیاز کتنے طرح سے ہو کے گزرتا ہے تب اس طرح سے ایک آڈیاز پیدا ہوتا ہے اس لئے آپ کا جو دماغی طوفان ہے ان طوفان کو آم اچھے سے سوچ بیچار کے ساتھ اس کو کام کیجئے تو آڈیاز آپ کا بلکل پختہ ہوگا اور جب جو آڈیا آپ کو مل جائے پھر اس آڈیا پہ آپ اچھے طرح سے کام کیجئے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے آہ اس کو کمنتھن لگا کا کام کیجئے اب رہی بات یہ کہ اسٹریٹیجیم موڈل اسٹریٹیجیم موڈل کیا چیز ہیں مطلب ہم یوں کہہ رہے کہ رنیتی موڈل کہ آپ جو کام کریں تو اس کام کرنے کے لئے آپ کو اس کو یہ موڈل ہونے چاہییے ٹھیک ہے آہ یعنی آپ کے پاس آڈیا ریڈی ہو چکا ہے ابھی فی الحال مان لیجئے کہ آڈیا آپ کو ریڈی ہو چکا ہے اب جو آپ کے پاس آڈیا ریڈی ہو گیا تب آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی حکمت عملی موڈل یا جا Está noado' ٹھیک ہے اب اس کے لئے کیا ہے کہ سب سے پہلے کہا جا آئی ڈیاز تیار ہو جائے تو آپ اس کا پلان کیجئے کہ آپ اس آئی ڈیاز کو کس طرح سے implement کریں گے اس کا پورا اے ٹو زٹ آپ رائٹ ڈاؤن کیجئے آہ رائٹ ڈاؤن کرنا بہت اچھا طریقہ ہوتا آپ یوں سوچیں گے کہ میں بس آئی ڈیاز ہو آگیا بس میں جیسے چاہیں ویسے کر لوں گا میں ایسا نہیں ہوتا ہے آپ اس کو رائٹ ڈاؤن کر لیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا جو کب ہمیں کس تائم کون سے کام کرنا چاہے کس کو کون سے کام دیا جائے تاکہ کام بلکل ازلی ہو جائے اور افیکٹیو طریقے سے ہو جائے ٹھیک ہے جب آپ پلان تیار کر لیں تو پلان تیار کرنے کے بعد آپ اس کو انیلائز کیجئے جو کون سے چیزیں ہیں جو چھوٹ گئی یا کون ایسی چیزیں ہیں جو اس میں آنی چاہیے تھی آہ جو اس پلان میں نہیں آیا کون سے چیزیں جو افیکٹیو نہیں ہے اس کو ہٹا دیجئے جب آپ ان سارے چیزیں دکھیں اور اس کے اس سے بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ کرنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کی مارکٹنگ کریں اب یہ میں بتاؤں گا جو مارکٹنگ کی چیزیں کس طریقے سے کرنا چاہیے کون ساتھ طریقے ہیں جوز تو مارکٹنگ کتی کنی کی آپ کو مانی کی کی اس کی مرимся کائیں کی اگر آپ کے کچھ فرینڈ سے اس فرینڈ سے آپ دوستی بنائی ہے یوٹیوب کے جو فرینڈ سے ہیں فیس بک کے جو فرینڈ سے فیس بک گروپ سے فرینڈ سے تو آپ کو وہاں پیسے دینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ وہاں پہ ایزلی چیزیں کر سکتے ہیں بڑا اگر آپ پیسے لگاتے ہیں تو وہ چیزیں بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے بہت جلدی چیزیں گئے اس کو آپ ایچیو کر لیتے ہیں آپ اپنے چیز اس کو جو مقصد یا آپ اپنا جو گول ہیں اس گول کو آپ بہت زیادہ رہی کر لیتے ہیں اب بات رہی یہ کہ جب آپ یہ مارکٹنگ کریں تو مارکٹنگ کے اندر، فیرے کی فرینڈ کی ٹائپ کی ہو اس میں کنٹینٹ کس طرلللللہ مارکٹنگ کی کوش Chart کی ریکارمنٹ ہوتی، وہ کنٹینٹ کی راکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں جوogenous tych خاص stip drainہ جو طرف کی مشکلہ و Node تلچی جو ماہت کی طرف کلی فرینٹیرج کا مئند ہوتی ہے آپ کے گول ہونا چاہیے کہ آپ یہاں تک پہنچیں گے یعنی اگر آپ مان لیجیے کہ اگر آپ منی لگاتے ہیں مطلب پیسے خرچ کرتے ہیں اگر ہزار روپے کا آپ کوئی لگاتے ہیں تو آپ یہ گول تیار کیجئے کہ مجھے ہزار روپے سے کتنا روپے بینفیٹ مل سکتا ہے کہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں یہ پورا ایک گول تیار ہونا چاہیے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ٹیمورک کی بینفیٹ کی ٹیمورک کی بینفیٹ سے کیا ٹیمورک کرنے سے ہمیں کیا بینفیٹ ملتا ہے ٹیک ہے ٹیمورک میں بہت زبردست بینفیٹ ہے کوئی بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے یا پھر بزنس سٹرٹ کرنے کے لیے کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی آئیڈیاز چاہے آپ کے ذہن میں ہو یا پھر آپ کے ٹیم کے ذہن میں ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ نئے نئے باتیں آتی ہیں سپوز کی آپ تین پارٹنر ہیں سپوز مان لیجئے ہاں پہ تین پارٹنر ہیں اور تینوں پارٹنر سے ہاں باتچیت چل لیئے تو باتچیت چل کے جو سب سے زیادہ ایفیکٹیو آئیڈیاز ہوتا ہے اس آئیڈیا کو ہم برینسٹروم کرتے ہیں آپ برینسٹروم کرنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں یہ ہی ہمارا فائنل آئیڈیا ہے یہ ہی بیسٹ آئیڈیا ہے ہمیں برینسٹروم کرنے کے لیے ہمیں آپس میں ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے چیزیں ٹیم ورک کے بینفٹ ہوتے ہیں کہ آپ ٹیم ورک کریں گے ڈسکس کریں گے تو اس میں کہ بہت اچھی چیزیں افیکٹیو چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں اب یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے اب بزنس کے بارے میں بزنس کے آئیڈیا کے بارے میں اس کے سٹریٹیجی کے بارے میں اس کے موڈول کے بارے میں اب تو ہمیں پتہ ہو گیا لیکن اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ اب ہم اسے آن لائن کیسے لائیں گے ٹھیک ہے تو آن لائن لانے کے لئے سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں ویبسائٹ بنائے کوئی ویبسائٹ بنانے کے لئے کئی چیزیں ریکوارمنٹ ہوگی ویبسائٹ بنانے کے جو ریکوارمنٹ ہوتی ہیں وہ ایک ہوتی ہے ہوسٹنگ کی دوسرے ہوتی ہیں ڈومین کی یہ دو ہی چیزlik ہے کوئی بھی ویبسائٹ بنانے کے لئے اب ہوسٹنگ کیا چیز ہیں ڈومین کیا چیز ہیں ہوسٹنگ کس سے کہتے ہیں اور ہم کس تنداز سے بنائے تو اس کے پورا ایزی اسٹیپ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ ایزی اسٹیپ کیا ہے ہوسٹنگ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ اپنی ویب سائٹ کی جو فائلز ہیں اس کو اسٹورج کرتے ہیں وہ ویب سائٹ کی فائلز کرنے والی جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں ہوسٹنگ کرتے ہیں اور نام ایزی اسٹیپ کی نام ہوتا ہے اس کو ہم ڈومین کرتے ہیں تو یہ ڈومین ہو گیا جو آپ کی ویب سائٹ کا نام ہو وہی ڈومین ہے اور جہاں پہ آپ کی ویب سائٹ کا ڈیٹا اسٹور ہو اس کو ہم ہوسٹنگ کرتے ہیں سمپل زبان میں ٹھیک اب رہی بات یہ ہے کہ اب ہوسٹنگ کے باتیں آگئی اور ڈومین کے باتیں آگئی تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ہوسٹنگ کہاں سے لیں گے ڈومین کہاں سے لیں گے تو اس کے لیے کہ بہت سارے پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ ہوسٹنگ اور ڈومین لے سکتے ہیں جسے کہ اگر ڈومین آپ کو لینا ہو تو ڈومین کے لیے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے گوڈ آئی ڈی گوڈ آئی ڈی کے زبردست پلیٹ فارم ہے اِنٹ کے بے قیبے براہ کے اندر یہ جامعی تو غدارے دی حیرتی کہامی کو بے قیبے یا لازمی جانے ہالے دکھا ہے جب تم کی بہت بھی اجازا تیم میں در سے خوشیrickا ممل جائے گا لیکن اگر آپ سے پروفیشنل بزنس بنانا چاہتے ہیں پروفیشنل بزنس سے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تم اس کو غدا ڈی آچھا نہیں ہے کیونکہ غدارے دیکھ이스 کے اندر کو الملز میں ملزب چاہتے ہیں اس لیے کہ Grand있 circumstance آپ بیٹر ہے کہ وہ چیزیں وہ ہوسٹنگ آپ یوز کریں جن کا آپ ٹائم اور جن کا سپورٹ بلکل اچھا ہو تو اس کے لیے ریکمنڈ کروں گا کہ آپ ایٹو ہوسٹ کے چیزیں لے سکتے ہیں ایٹو ہوسٹ کے وہاں سے ہوسٹنگ لے سکتے ہیں اور ڈومین آپ گوڈ آئیڈے سے لے سکتے ہیں یا اگر آپ کو دونوں چیزیں یہی سے لینا ہے ایٹو ہوسٹ سے لینا ہے تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہماری خود کے کمپنی سے آپ وہاں سے بھی ہوسٹنگ لے سکتے ہیں جیسے کہ میں نے دیکھ رکھا ہے کہ یہاں پہ فری ویب ہوسٹنگ جی ہاں ہم آپ کو فری میں بھی آپ کو ویب ہوسٹنگ پروائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سٹوڈنٹ ہیں ہم صرف اور صرف سٹوڈنٹ ہیں تب انہی کو ہم فری آف کاؤسٹ ویبزائٹ پروائیڈ کر سکتے ہیں سوری موائی ہوسٹنگ پروائیڈ کر سکتے آپ کو ڈامین کو رائے elevation لینے آئے اس کے بعد آپ کو یہ grows house ہے وہ ہم��ڈ کوسٹ سکتے ہیں فرمائی اپیس پروائیڈ کر سکتے ، لیکن اس کے لئے آپ کو پہلے ہمی رنق کرنا ہوگا پھر آپ سے بات چیت کرنے ہوگی تب جا کے ہم آپ کو یہ چیزیں سکتا ہے اور ان کے لنک کو اگر آپ کو rozکر بائی کرنا ہو تو اس Passage کے باہر ہے۔ ہوسٹنگ کا aer damage میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ بائے کریں تو بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے آپ سٹارٹر پلان سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں جب آپ کو ریکوارمنٹ پڑھتا ہے کہ اس کو زیادہ ہائے کر لیں تو اس کو آپ ہائے کر سکتے ہیں بعد میں اس کو اپگریڈ کرنا چاہیں اپگریڈ کر سکتے ہیں موسٹی اگر آپ ایٹو ہوسٹ کی بات کریں تو ایٹو ہوسٹ میں زیادہ زیادہ چار ساڑھے چار ہزار روپے کے موسٹی پڑھتا ہے اگر آپ کو یہاں سے ایٹو ہوسٹ سے آپ گر آپ بائے کرنا چاہتے ہیں انکلوڈنگ ڈومین ہوسٹنگ دونوں چیزیں لیکن یہ بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو ون ٹائم لگتا ہے اگر آپ یہی چیزیں اگر گوڈ آڈی سے لیں گے تو گوڈ آڈی سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سٹارٹر پلان جو ہے آپ کو بارہ سوئے مل جائے پندرہ سوئے مل جائے سٹارٹر پلان انکلوڈنگ ڈومین کے ساتھ لیکن یہ بات یہ ہے کہ چیزیں بلکل ٹھیک ہیں صحیح ہے لیکن یہ بزنس کے لئے صحیح نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہے اس کے لئے صحیح نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ کو دس روپے نہ بارہ سو روپے میں آپ کو چیزیں پروائیڈ کر دے گا اور اس کے وقت جب آپ کی بزنس ہی نہ چلے ویبسائٹ ہی نہ چلے تو کیا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں اچھا کم کرنے کے لئے تو آپ گو ڈائیڈ کے یہاں سے ہوسٹنگ لے سکتے ہیں اس کے علاہ بہت سارے فری بھی ہوسٹنگ پروائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کہ چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں سٹارٹ کرنے میں جیسے کہ وکس ڈاٹ کوم ہے ورڈپریس ڈاٹ کوم کے وہ خود کیا نام ہے ڈومین ہوسٹنگ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن فری والے چیزیں اتنے اچھا نہیں ہوتا ہے اگر آپ بزنس کو سمارٹ طریق سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا خود کا ڈومین نیم اور آپ کے خود کے سرور ہونی بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ اسپیشل آفر ہے ہمارے کیفیل ٹکنوجی کی طرف سے کہ جو اسٹڈینٹ ہیں یا جو سیکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ پیرنٹس ہوں یا پھر ہاؤس وائف ہوں کوئی بھی ہوں جو سیکھنا چاہتے ہیں سیکھنے کے پرپس سے اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو ہم کو ویب ہوسٹنگ پروارڈ کریں گے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ گوڈ آئی ڈی میں جائیں گوڈ آئی ڈی میں جائیں نکوات آپ ایک ڈومین پرچیس کریں ڈومین پرچیس کرنے گا تو وہ ڈومین پھر ہمیں ہم سے پھر کانٹیکٹ کیجئے ہمیں آپ کو نیچے دے دوں گا کانٹیکٹ ڈیٹیل بھی آپ کو میں دے دوں گا اس فارم دے دوں گا اب اس فارم میں سائن آپ کیجئے ہم سے کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں یا پھر ہمیں ویٹس اپ سے یا پھر اسکائب سے کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کہ آپ جو دوسری چیزیں اگر آپ یا ہم سے ہوسٹنگ لیتے ہیں تو ہوسٹنگ کے کتنا پر اگر آپ اسٹوڈنٹ نہیں ہے آپ کہنا میں از بزنس آنر اس چیزیں کا اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہوسٹنگ ہم بھی پروائیڈ کرتے ہیں ہماری بہت ریسنٹلی کا ہماری ہوسٹنگ کمپنی بھی آنے والی ہے بہت جلدی آنے والی کیپٹل ٹیکنالوجی کے نام سے سیٹی ہوسٹ کے نام سے آہ کوئی سیٹ ابھی لانچ ہے لیکن کبھی کہ یہ ریڈی نہیں ہوا ہے تو اس لیے کہ آہ کچھ دن آور ویٹ کرنا پڑے گا اور پھر ہم اس میں چیپ اینڈ بیسٹ جہاں ہوسٹنگ پروائیڈ کر سکتے ہیں ہمارے جو سرور ہیں وہ سارے یو ایس میں سرور کے سرور ہیں وہ وہاں سے ہم نے ریڈی کرنے کوشش کی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم فیلحال اس کو ون آہ ون آہ ون تھاؤزن نائن نائن ہندر نائن ٹی نائن میں ہم پروائیڈ کر رہے ہیں ایک ہزار نو سو نینیانوی یئرلی پلان ہے آپ کو یہ پروائیڈ کر رہا ہے اس میں ہم جو پروائیڈ کرتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ہم اس میں سی پینل دیتے ہیں ایک سی پینل دیتے ہیں ایک ویب سیٹ اگر آپ کو بنانا ہو تو ہم اس میں ایک سی پینل دیتے ہیں اور اس میں اسٹورج ہوتی ہیں وہ بلکل انلیمٹیڈ اسٹورج ہوتی ہیں اور بینڈویڈ کے اگر بات کرنے تو بینڈویڈ بھی اس میں انلیمٹیڈ ہوتی ہیں ہاں آپ کو ہم ڈبلو ایڈبلو ایچ ایم سے سیلر بھی دے سکتے ہیں اگر آپ سیلر پینل یوز کرنا چاہتے ہیں یا ریسیلر کا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریسیلر بھی اسٹارٹ کرنا چاہے بلکل کر سکتے ہیں ہمارے پاس ریسیلر پلان جو ہے کہ صرف تین ہزار میں ہم ریسیلر پلان پروائیڈ کرتے ہیں اٹمنس یہ ہے کہ اگر آپ ویب ہوسٹنگ کی پلان یعنی ویب سرور کی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ چیز آپ کر سکتے ہیں مطلب ہم آپ کو ہوسٹنگ پروائیڈ کریں گے پھر آپ پھر اپنے کسٹومر کو آپ اپنے بندے کو آپ سیل کریں گے تو اس کے لیے بھی آپ یہ چیزیں سٹارٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم آپ کو ڈبل ایچ ایم پینل دیں گے ڈبل ایچ ایم پینل جو بنتا ہے وہ سی پینل جہاں سے بنا جاتا ہے اس کو ہم ڈبل ایچ ایم پینل کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایس ایس ایل جوتا ہے وہ کرنا میں فری ہوتا ہے اور انلیمیٹیڈ ایس ایل ہوتا ہے کتنے بھی ڈومین کے لیے لیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سارے چیزیں کہ ہم یہاں پہ پروائیڈ کریں گے اور ملٹیپل پی ایچ پی کو اپل پیس می می اسکل وغیرہ دیٹا بیس وغیرہ بنا سکتے ہیں اور ہوسٹ جو ہے ڈومین جو ہے آپ جتنا چاہے آپ ڈومین ہوسٹ کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ ایک ویب سائٹ کے لیے لے رہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ بتایا ایک ہزار نو سو نی نیانوے میں اگر آپ ایس ایک بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم پروائیڈ کریں گے ایک ویب سائٹ کا صرف اور صرف لیکن جو لوگ ریسیلر کا پلان لینا چاہتے ہیں کوئی بھی سٹوڈنٹ ہو یا پھر کوئی بھی بندہ ہو یا ہوس وائف ہو کوئی بھی عورت مرد کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میل فیمزم پرس کوئی کہ وہ نہیں ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کے یہ سارے چیزیں انلیمیٹڈ ہم پروائیڈ کرنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہمارا ابھی کے یہ کمپنی ابھی کے سیٹیو ہوسٹ ڈاٹین ابھی کے لانچ نہیں وہ ہے لانچ ہوتی ہے کہ میں آپ کو انفارم کروں گا بس ویڈنج ہے ہاں ویک میں یا پھر کمند تھی کہ اندر اندر یہ سٹارٹ ہونے والا ہے ٹھیک ہے دکھر یہ بات تو ہو گئی ہوسٹنگ کی اب یہ ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جب ہم نے ڈاومین بھی بائی کر لی ہوسٹنگ بھائی کر لی جس کے لیے ہم ایک ویبس آٹ سٹارٹ کرنا ہے ویبس آٹ بنانا ہے تو ہم کس طریقے سے کریں کون سو طریقے ہمasu بنایے تو ہم اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں ہمیں کیا بینفٹ ملے گا دیکھیں اس کے بھی چار طریقے ہوتے ہیں کہ اگر آپ غلول ہوتے آنچاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے جو بھی چیزا آپ چاہ رہے کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کے آئی ڈی آز ہیں جو بھی آپ کے چیزے بن گئے اس کے لئے آپ کو انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اب جب انٹرنیٹ آپ کا ہو فروز انٹرنیٹ کے طرح آپ کو اپنے ڈامین کو اپنے ہوسٹنگ کو کنیکٹ کیجئے کنیکٹ کر کنیکٹ کرنے کے بعد اس میں تھیم ہوگا انسٹال کیجئے اگر آپ سی ایم ایس میں سسٹم سے کرنا چاہ رہے ہیں تھیم ہمیں انسٹال کیجئے میں آپ کو دیکھانے والا ہوں جو اس کو وہ پرموٹ کریں پرموٹ آپ کہاں کر سکتے ہیں گوگل میں کر سکتے ہیں بینگر میں کر سکتے ہیں یاہو میں کر سکتے ہیںفیس بک میں سکتے ہیں فیس بک میں کر سکتے ہیں فیس بک کیا سکتے ہیں اب آپ یہاں سے ہم آہہہہہ کر سکتے ہیں اب اگر میں ریوینو جا کر سکتے ہیں متعلق اپر فلط و کرم tril صغیب کو انصارا کے جب ڈال ٹھیک ہے آپ ہمیں نے انٹرون ہیں وہ طریقے ہیں اب بات کرلیں جب آپ کا ویب سائٹ ریڈی ہو جائے آہ ریڈی ہونے کے بعد آپ اس کو کرنا کیا ہے کس طریقے سے کریں گے تو آپ کو مارکٹنگ کرنی ہے مطلب پروموشن کرنی ہے ٹھیک ہے جب اب تک آپ کا بزنس پروموشن نہیں کریں گی تو دوسری لوگ آپ کے بزنس کے بارے میں نہیں جان پائے گا تو اب مارکٹنگ کرنی ہے مارکٹنگ ہوتا کیا جیسے اور مارکٹنگ میں کون سے مارکٹنگ زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے مارکٹنگ پہلے کہتے ہیں پہلے وہ دیکھتے ہیں دیکھیں مارکٹنگ کے جو چیزیں ہیں وہ مارکٹنگ کے دو ٹائپ کے مارکٹنگ آپ چیزیں کو اور نارملی کی جاتی ہیں ایک تو ہوتے ہیں جو مورڈن ہوتے ہیں دوسرا تریڈیشنل ہوتے ہیں مورڈن وہ طرح مارکٹنگ ہے جس کو ہم ڈیزیٹل مارکٹنگ کے نام سے جانتے ہیں آن لائن مارکٹنگ کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جو موڈرن طریقہ ہے اور موڈرن طریقہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے موڈرن طریقہ کے بات کر لیں تو اس میں ایسیو کی ہے ایسیو کی ہے یہ ایسیو مطلب ہے سرچ انجین اپٹیمائزیشن جیسے گوگل کے سرچ کے جاری سے آپ کے پروڈکٹس آئے آپ کے کمپنی کا نام آئے تو اس کو ہم ایسیو کہتے ہیں اس طرح اس ایسیو جیسے فیس بک ٹویٹر وغیرہ کے یوٹیوب کے ذریعے اگر آپ کے پروڈکٹس آتا ہے تو وہ اس کو ہم ایسیو کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے گوگل ایڈ ورڈ کی ہے پی پر کلک کا ہے کیمپین ہے یعنی میل مارکٹنگ کے بات آتے ہیں میل مارکٹنگ اس میں ویب سیٹ پرموشن کی ہے گوگل ایڈ ورڈ کی ہے آن لائن آن پیج آف پیج ایسیو کی ہے تو یہ سارے چیزیں جو مورڈن طریقہ ہے بٹ اگر تریڈیشنل طریقے کے بات کر لیں تو تریڈیشنل طریقے میں آپ جیسے کہ فیلم ہو گیا ٹی وی ہو گیا ٹیلی ویزن ہو گیا موبائل آپ کا موبائل میں ایس ایم ایس کرنے کے طرح ہوا آ اس ریڈیو کے طرح ہوا نیوز پیپر کے طرح ہوا تو یہ سارے چیزیں جو تریڈیشنل طریقہ ہے ان طریقوں میں آپ کو بجٹ زیادہ لگانا پڑتا ہے اور ایکسپنسیب بھی زیادہ ہے اور بینیفٹ کم ہے ماننی جائے یوں کہ آپ کے پامفلیٹ تیار کر رہے ہیں آپ ہزار پامفلیٹ تیار کر رہے ہیں آپ ہزار لوگوں کو دیتے ہیں تو آپ ان میں سے وہ لوگوں کو بھی دیتے ہیں جو لوگ آپ کے چیزوں پر انٹرسٹ نہیں رکھتے اور جو لوگ رکھتے ہیں ان کو بھی اب ماننی جائے ہزار لوگوں کو دیا آپ ان میں سے صرف سو لوگ ایسے ہیں جو آپ کے پروڈکٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور آر نو سو جو آپ نے جو وہ کیا تھا پمفیٹ جو ڈالا تھا وہ بلکل بیکار چلا گیا لیکن اگر آپ اس میں موڈن طریقہ کی مارکرنگ کرنی کے بات کریں تو آپ صرف اس ان لوگوں کو خاص کر سکتے ہیں جو آپ کے چیزوں کو آپ کے پروڈکٹس کو آپ کے جو بھی آپ کے وہ ہیں بزنس ہیں اس بزنس کو آہ چاہتا ہے یا انٹرسٹ رکھتا ہے ان لوگوں کا تارگٹ کر کے چیزیں بلکل ایزلی اور افیکٹیویٹی طریقے سے کرنا چاہیں بلکل کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہمیں ڈیزیٹل مارکٹنگ کے بارے میں ڈیزیٹل مارکٹنگ یہ ہوتا کیا چیز ہے کس کو ہم ڈیزیٹل مارکٹنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو ورڈ کا کمبینیشن ہے ڈیزیٹل انٹرنیٹ ٹھیک ہے اور مارکٹنگ ڈیزیٹل پروڈکٹ ٹو پبلک مطلب آپ کو جو پروڈکٹ ہے آپ کے جو سامان ہے اس سامان کو پبلک تک پہنچانا ٹھیک ہے آویر کرنا ان کو بیدار کرنا آپ کے پروڈکٹ کے بارے میں جاگروک کرنا ٹھیک ہے اب رہے بات یہ کہ دونوں کمبینیشن کو ہم جو کہیں گے ڈیزیٹل مارکٹنگ یہ ایک ایسا آن لائن کمبائن سسٹم ہے جس کو ہم کے ڈیسٹاپ سے یا کمپیٹر سے موبائل سے یا فون سے یا کوئی آدھر ڈیزیٹل ڈیوائس کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے پروڈکٹ کو یا اپنے سرویس کو کسٹمر تک پہنچاتے ہیں اس کو ہم ڈیزیٹل مارکٹنگ کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اب رہی بات یہ کہ ان جو ڈیزیٹل مارکٹنگ ہیں ان میں سب سے افیکٹیو طریقہ کون کون سے ہوتے ہیں تو سب سے افیکٹیو طریقہ جیسے کہ میں اپنے پی ڈی ایسٹل کے ویڈیو ڈال سکتے ہیں اس میں میسیز ڈال سکتے ہیں ٹیکس ڈال سکتے ہیں سو بہت ساری آپشن ہے ٹھیک ہے آپ لائیب آ سکتے ہیں اپنے مارکٹ کو پروموٹ کرنے کے لئے اپنے سرویس کو پروموٹ کرنے کے لئے آپ اس میں لائیب آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے فیس بک آس گیٹ اپ بہت زیادہ افیکٹیو طریقہ ہے اس کے بعد گوگل سرچ انجن ہے اگر آپ کو اس ویب سیٹ ریڈی ہے تو آپ اس ویب سیٹ کے اکوڈنگ آپ گوگل سرچ انجن کر سکتے ہیں گوگل کے اندر سرچ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں ابھی میں اس طریقہ بتاؤں گا اس کی طریقے کر سکتے ہیں جو دوسرا پارٹ ہوگا اس پارٹ میں ہم کوئی پریکٹیکل جاننے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں کہ ہم اس کا دوسرا پارٹ بنائیں آہ یا پھر آپ ویڈیو کو لائک کریں لائک کر کے ہم سے ریکویسٹ کریں تو آپ کے ریکویسٹ آنے کے بعد ہی میں دوسرا پارٹ جو ہیں بنانے کوشش کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے ایمیل مارکٹنگ کی آپ ایمیل مارکٹنگ بھی کر سکتے ہیں ایمیل مارکٹنگ کر کے یعنی آپ لوگوں کو میل بھیج بھیج کر کے آپ اپنے پوڈٹ کے بارے میں یہ وہ آویر کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ جو ہوتی ہیں آپ گوگل کے ایڈ ورڈ کے پہ جا کے آپ اپنا ایڈ سٹ کر سکتے ہیں فیس بک پہ جا کے اپنا ایڈ سٹ کر سکتے ہیں پی پر کلک کا جو کوئی آپشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سارے چیزیں اب گوگل سے اور فیس بک سے دونوں چیزیں ایزلی بالکل افیکٹبلی طریقے سے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اب رہی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بینیفٹ کیا ہوتا ہے آپ کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا کیسے لوگوں کو پہنچتا ہے اس میں بینیفٹ یہ ہے کہ آپ اگر ٹریڈیشنل چیزوں کو ہٹا کے اگر موڈن طریقہ اگر احتیار کرتے ہیں مطلب آن لائن مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کا بینیفٹ بہت زبردست تھے اور اس وجہ سے کیونکہ آپ ایک خاص طرح کے ٹارگٹڈ آڈینس مان لیجئے کہ اگر آپ کوچنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کا ٹارگٹ جو ہوگا وہ اسٹوڈینٹ ہوں یہ نہیں کہ آپ کا پائرنٹ ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے آپ کوچنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ٹین سے ٹویلز تک بچوں کے پڑھرانا چاہتے ہیں تو آپ کا ٹارگٹ کیا ہوگا کہ آپ کا ٹارگٹ صرف اور صرف اسٹوڈینٹ ہوں بھی ہوگا اگر آپ مان لیجئے کہ ایکومیس کی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا ٹارگٹ یعنی پائرنٹ چوبیس سے لے کر زیادہ زیادہ جب پینتی چالیس سال اس میں کسٹومر میں سرینڈ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کس طرح طرح کی لوگوں کا ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں سم اسی طرح کہ اگر آپ کے انہوں بلوگنگ کرنا چاہتے ہیں تو بلوگنگ میں کوئی کسی بھی طرح کی لوگ ہو سکتے ہیں تو آپ اس میں اٹھارہ پلس کے ایک اوڈنگ لے چلیں گے میل سیمیل جائے اٹھارہ پلس کے اوڈنگ لے چلیں گے اٹھارہ پلس سے زیادہ تا لوگوں بلوگنگ کر سکتے ہیں یا کچھ کارٹون کی چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ بچوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے آرڈینس کو بلکل ٹارگٹ اچھے سے کر سکتے ہیں اور ایک ٹارگٹ کر سکتے ہیں اٹریک ٹارگٹ آرڈینس with free content اور ایڈ آپ یہاں پہ آرڈینس کو بلکل free of cost بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور پیڈ بھی کر سکتے ہیں لک لائک آپ گوگل میں گوگل میں ایسی او کو زیادہ سے فری ٹارگٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑا ایسی او پاتا ہے آپ فری ٹارگٹ کر سکتے ہیں تیسے چیز فیس بک میں فیس بک میں شیئر کر کے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پوسٹ پوسٹ کو اس کو آہ کیا نام ہے اپنا جو بھی کہ آپ کا یہ تو آپ کا یہ پوسٹ ہیں یا فر کا آپ کا ٹاپک ہے یا پھر آپ کا پروڈکات اگر فر ایسکے اس کوrap شیئر کر کے کر سکتے ہیں یو ٹوب میں بھی سامی آپ ویڈیوز بنا کر سکتے ہیں اور ٹویٹر میں بھی اپ وہ ہی ہے کہ آپ اس میں کے ایک منٹ دو منٹ کے ویڈیوز پرومو ویڈیو یا پھر فوٹو یا فر کر کررو Gusر اور اگر ہے اس طرح بنا کر کے اب ٹویٹر ہی پروموٹ کر سکتے ہیں اور پروموٹ کر کے اس کو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جب یہ چیزیں ہو جائے تو آپ جب سیل کریں گے اب سیل کو اگر آپ اس میں وہ کرنا ہے آہ ٹارگٹ کرنا ہے جو میں یا پھر اس کو میزرنگ کرنا ہو کہ یا پھر اس کو آپ دیکھنا ہو جو کہاں سے کتنا آتا ہے نہیں آتا ہے کتنا ٹرافک آتا ہے نہیں آتا اس کو ٹریک کرنا ہو تو آپ گوگل انیلیٹکس کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے ادار پہ کتنے کسٹومر آیا اور کتنے آپ کے سیلز ہوئے تو یہ سارے چیزیں ہیں جو ہم کا انڈرنیٹ مارکٹنگ میں کر سکتے ہیں اب بات آئیے کہ یہ سارے چیزیں جب ہم ٹھیک ہمیں بھی کر لیتے ہیں لیکن ہم وہ افساد کس طریقے سے بنائیں گے کہ کیسے ہوگا تو اس کے لئے ویڈیو میں نے آلریڈی بنا رکھا اپنی چینل پہ آپ وہاں پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں یا پھر کہ آپ کو اگر چاہیے کہ نہیں اس کا آن لائن طریقے سے کس طریقے سے ہم کا اس میں آہ بزنس ہم اسٹارٹ کریں گے یا پھر وہ ویڈیو بنائیں گے جس کا بھی کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتانے کے میں کوشش کروں گا یا پھر آپ مجھے کمنٹس کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نیکسٹ اپیسوڈ بنا ہوتا آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیے کہ میں نیکسٹ اپیسوڈ بہت جلدی لے کے لینے لے کے آنے والا ہوں اس میں ہم اچھے سے طریقے میں بتائیں گے کہ ایک ویف سیٹ بنائیں گے اس ویف سیٹ کو کس طریقے سے آپ ایسیو کریں گے کس طریقے سے اسمو کے انٹریریٹ کریں گے کس طریقے سے آپ اس میں گوگل ایڈ ایڈسن لگا سکتے ہیں کس طریقے سے اس میں کے جو کنٹینٹ ہے اس کنٹینٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم جانے والے ہیں تو تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور آپ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ